اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ایچو ایسی میں ٹو وے وال یوز ہوتے ہیں تو وہ کیوں یوز ہوتے ہیں اور کہاں یوز ہوتے ہیں اور ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں ایچو ایسی کے ٹو وے وال کی دوستو ایچو ایسی میں جو ٹو وے وال یوز ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایچو یا فین کوائل کے پاس یہ لگے ہوتے ہیں ٹو وے وال جیسے نام صحیح پتا چلتا ہے تو اس میں ٹو وے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے دو اس میں وے ہوتے ہیں دو رستے ہوتے ہیں دو پورٹ ہوتے ہیں تو ایک طرف سے پانی جو ان ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے طرف سے آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے ایک طرف سے پانی داخل ہو رہا ہوتا ہے وہ ان لیٹ پورٹ کہلاتا ہے اور جہاں سے پانی ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے اسے آؤٹ لیٹ پورٹ کہا جاتا ہے دوستو ٹو اے وال کی جو اپلیکیشن ہے یہ کہاں یوز ہوتے ہیں وہ فلو کی رکائرمنٹ کے حساب سے یوز ہوتے ہیں جہاں پر فلو آپ کو ریگولیٹ کرنا ہو کم کرنا ہو یہاں پر آپ کو جو ڈیزائن کے حساب سے سیٹ فلو کیا ہوا ہے اس کو مینٹین کرنا ہو وہاں پہ یوز ہوتا ہے اور آپ کو ٹیمپریچر مینٹین کرنا اس حساب سے فلو کی ویریشن کروانی ہو یا آپ کو یہاں جس سسٹم میں پریشر ڈراب ہو رہا ہے تو ڈراب ہونی کی وجہ سے یہ فلو کو مینٹین کروانا ہے یا اس فلو کو آپ کو بند کروانا ہے یا آف کروانا ہے شٹ آف کروانا ہے تو وہاں پر یہ جو ٹو اے وال یوز ہوتے ہیں اور یہ جو ٹو اے وال ہے تو وہ پانی کے جو فلو ہے اس کو آن آف کرنے کے بھی یوز ہوتے ہیں مادولیٹ یا ریگولیٹ کرنے کے بھی یوز ہوتے ہیں اور پروپورشنل کے حساب سے تھرمو الیکٹرو ایکچوئیٹر ہوتے ہیں جو الیکٹریکلی موٹرائز پہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں سے یہ آپریٹ ہوگا اور ورکنگ کرے گا جو یہ ایچ وی ایسی میں یہ ٹو اے وال یوز ہوتے تو وہ جو مادولیٹ کروانا ہوتا ہے آن آف کروانا ہوتا ہے یا ریگولیٹ کروانا ہوتا ہے فلو کو وہ کس طرح کروانا ہوتا ہے وہ ویسیکلی جو اس میں وال میں جو اوریفائیس ہوتا ہے جو اوریفائیس جو ڈایا ہوتا ہے تو اس کو ویریٹ کراتا ہے اس کو کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے اس حصہ سے جو پانی کا فلو ہے وہ بھی ویری ہوتا ہے وہ مارڈولیٹ ہوتا ہے یا آن آف ہوتا ہے اس وجہ سے جو پانی کا فیلو کو کنٹرول ہوتا ہے جو انرجی ہوتی ہے ہمیں اس کو ہم کنٹرول کرواتے ہیں یا انرجی کو مینٹین کرتے ہیں یا انرجی کو سیف کرتے ہیں اور یہ جو ٹو اے وال ہے وہ ہمیشہ ویریابل سسٹم میں یوز ہوتا ہے جو ایچو ایسی میں جو سینٹر ائر کنڈیشن آپ نے سسٹم دیکھیں وہاں پہ جو چل وارٹر کے سرکولیشن پمپ لگتے ہیں تو وہ وی ایو ڈی ڈائف کے لگتے ہیں ویریابل فریقونسی ڈائف ویریابل فریقونسی ڈائف کے پمپ لگتے ہیں بیسیکلی وہ پمپ کیا کرواتے ہیں تو پانی کو فیلو کو ویری کرواتے ہیں وہ کس طرح ویری ہوتے ہیں اس کو کون سی ڈائریکشن ملتی ہے ان کو زیادہ تر جو ہے ڈیفرنس پریشر کی ڈائریکشن ملتی ہے جیسے لائنوں میں پریشر ڈیفرنس ہو جاتا ہے پریشر انکریز ہو جاتا ہے تو وہ پمپ جو ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے وہ کم کون سے وی ایو ڈی کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ پانی کا فلو کم ہوگا کم اس وجہ سے کروا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایچو کے پاس یا فین کوائل یونٹ کے پاس یہ ٹوے وال لگے ہوتے ہیں اور ٹوے وال اگر بند ہوتے سپوز کرتے کہ کوئی روم ہے ہمارا اس کا ہم نے سیٹ ٹیمپریچر ٹوانٹی تھری ڈگری سیسیس کیا ہوا ہے جب ٹوانٹی تھری ڈگری سیسیس ٹیمپریچر مینٹین ہو جاتا ہے کہ جو چل واتر کا فلو ہے تو وہ موٹرائی جو وال ہوتا ہے ٹوے وال وہ مادولیٹ ہوتا ہے یا بند ہو رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں پانی اگر نہیں جائے میں پانی کا فلو نہیں ہوگا تو لائنوں میں پریشر انکریز ہونے کی وجہ سے دوسرے جو ایچو ہوتے ہیں یا فین کوائل یونٹ ہوتے ہیں تو ان میں فلو زیادہ جا رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک فلو جا رہا ہے تو اس صورت میں دوسرے میں زیادہ نہ جائے تو پھر وہاں پر جو پمپ لگے ہوتے جو پانی کو سرکولیٹ کروا رہے ہوتے وہ وی ایو ڈی ڈی ڈرائیو پمپ ہوتے ہیں تو وہ ڈیفرنس پریشر کو چیک کرتے ہیں سینس کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنس پریشر جیسے انکرید ہو رہا ہوتا ہے تو پھر موٹر کی جو سپیڈ ہے وی ایو ڈی کی مدد سے اس کی سپیڈ ریگولیٹ ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اور جو پانی کی سرکولیشن ہے وہ کم ہوتا ہے یہ ٹو وی وال میں ہوتا ہے جبکہ تھریوے وال میں جو کانسٹنٹ فلو سسٹم لگا ہوتا ہے جو پمپ ہوتے ہیں موٹر آلے تو وہ پانی کے جو فلو کو وہ کانسٹنٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو پمپ کی سپیڈ ہے وہ ویریابل نہیں ہوتی وی ایو ڈی نہیں لگے ہوتے اس وعی سے وہاں پر تھریوے وال لگائے جاتے ہیں اور پانی بائی پاس ہو جاتا ہے یہاں ڈائیوٹ ہو جاتا ہے وہ اوپر جو ایچو میں نہیں جائے گا یہاں فین کوائل یونٹ میں نہیں جائے گا وہ بائی پاس یا ڈائیوٹنگ لائن سے واپس آئے گا تو وہ جو فلو ہو رہا ہوتا ہے تھریوے وال میں وہ کانسٹنٹ فلو ہو رہا ہوتا ہے اور جبکہ ٹو وی وال میں جو فلو ہوتا ہے وہ ویریابل فلو ہوتا ہے جیسے کیونکہ اس میں تھریوے وال ٹو وی وال میں ہوتا نہیں ہے جب وہ وال بند ہو رہا ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پریشر انکریز ہوتا ہے پریشر انکریز ہونے کی صورت میں تو پھر وہ وی ایو ڈی کی جو موٹر ہے تو وہ سپیڈ اس کی کم ہو جاتی ہے اور اس طرح سے جو پمپ پانی کی سرکولیشن کروا رہا ہوتا ہے وہ پریشر کو دیکھتے ہوئے جو ڈیٹلا پریشر ہے ڈیفرنس پریشر ہے اس کو چیک کرتے ہوئے سینس کرتے ہوئے جو فلو ہے تو وہ اس کو کم کروا دے گا تو وہ آپ ایچو کتنے بند ہو رہے ہیں فار ایگزمپل آپ کے جو سینٹر ایر کنڈیشنی پلان لگا ہوا ہے وہاں پر دس ایچو لگے ہوئے اگر کوئی ایچو ایک بند ہو گیا ہے ٹیمپریچر رقائرمنٹ جو روم کا سیٹ ٹیمپریچر تھا وہ پورا ہو گیا ہے پھر ایچو ظاہر ہے وہ بند ہوگا کیونکہ پھر انرجی ہمیں سیب بھی کرنی ہے ویسٹ نہیں کرنی ہے اگر آپ ایچو بند نہیں ہوگا تو پھر وہ کنٹونسلی انرجی ہماری لاس ہوتی جائے گی روم کا ٹیمپریچر بھی بہت ڈاؤن ہوگا ہر کوئی وہ تھندک محسوس کرے گا گرمیوں میں اگر ہیٹنگ سسٹم گرمیوں میں لگا ہوا ہے تو زیادہ گرمی ہو جائے گی تو ساری چیزوں افیکٹروں کو دیکھنا ہوتا ہے تو یہ ٹوے وال اگر ٹیمپریچر میٹ ہو گیا پورا ہو گیا تو پھر اس کو بند کروائے گا یا ریگولیٹ کرے گا یا مارڈولیٹ کرے گا تو پروپورشن کے حساب سے یا آناف کے حساب سے یا مارڈولیٹنگ کے حساب سے تو اس صورت میں جو یہ وال ہے وہ بند ہو گا تو پھر اس کی جو یہ ویریبل سسٹم جو ہمارا چل وارٹر کا لگا ہوتا ہے تو اس کی موٹر جو وی ایوڈی ڈرائیب کی ہوتی ہے ویریبل فریقونسی ڈرائیب کی موٹر ہوتی ہے تو اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور اس طرح سے پانی کا یہ سرکولیشن جو فلو ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اس طرح سے ہماری انرجی سیو ہو جاتی ہے اور ہمارا سسٹم بھی بیلنس ہوتا ہے اور ورکنگ کر رہا ہوتا ہے دوستو امید ہے کہ یہ ٹو اے وال کی ویڈیو سے آپ نے کافی فائدہ حاصل کیا ہوگا اور آپ کا کانسٹ کلیر ہو گیا ہوگا اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ